بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ چپٹر دوائیس کیلیف تو ریڈنگ تو میں ساتھ ساتھ ہی کرتی جاؤں گی اور ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی اور اگر کلاس سامنے ہوتی تو میں آپ لوگوں سے بھی ریڈنگ کرواتی اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں دوائیس کیلیف حارون رشید خلیفہ حارون رشید جانا جاتا تھا اور اس کو عزت دی جاتی تھی اس کے انصاف اور اقلمندی کی وجہ سے رات کے وقت وہ ایک عام آدمی کا بھیس بدلتا تھا اور بغداد کی گلیوں میں جاتا تھا وہ عام لوگوں میں گھل مل جاتا تھا تاکہ وہ ان کی مشکلات اور مسائل کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکے ایک دن جب وہ کوٹ لے رہا تھا یا کوٹ میں موجود تھا تو اس کے سامنے دو آدمی لائے گئے ان میں سے ایک آدمی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک بائزت اور امیر شخص شہری ہے جبکہ دوسرا لگ رہا تھا حلیہ سے کہ فقیر ہے اس لئے کہ اس نے ٹارٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان دو لوگوں نے اپنے درمیان ایک خوبصورت سفید گھوڑا پکڑا ہوا تھا قاضی خلیفہ کے طرف متوجہ ہوا اور کہا اوہ لیڈر آف دی فیتفل وفاداروں کے لیڈر میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا ایک قضیہ لے کر آیا ہوں جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکا یہ ایک مشکل کیس ہے یہ دو لوگ جو یہاں پر ہیں وہ اس گھوڑے پر لڑے ہیں یہ دونوں آدمی دعویٰ کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ یہ گھوڑا ان کا ہے خلیفہ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو کہا اور مجھے بتاؤ جو تم کہنا چاہتے ہو میں آپ کی موجودگی میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا یہاں پہنے ہوئے ہیں لیمپنگ آلانگ اہیڈ آف می تو میں نے اس فقیر کو اپنے آگے لنگڑاتے ہوئے دیکھا یا لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا میں نے اپنے گھوڑے کی باغیں کھیچی میں نے اپنے گھوڑے کی باغیں کھیچی میں نے اسے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے کھیج لیا When we reached the city gate اور جب ہم city gate پہنچے I stopped and turned round to help him to get down جب ہم city gate پہ پہنچ گیا تو میں رکا اور میں پیچھے مڑا تاکہ اس آدمی کو نیچے اترنے میں مدد دے سکوں He refused to dismount لیکن اس نے اترنے سے انکار کر دیا I was puzzled میں بہت حیران ہوا I gently told him to get down اور بڑے پیار سے بڑی نرمی سے اسے اترنے کے لئے کہا Because we had reached the city gate اس لئے کہ ہم city gate پہ پہنچ چکے تھے He said why should I get down اس نے کہا میں کیوں اتر جاؤں I gave you a ride and now you want to rob me of this horse I gave you a ride میں نے تمہیں سواری دی and now you want to rob me of my horse اور اب تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو اس گھوڑے سے Then the beggar limped forward and said اس کے بعد فقیر لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور کہا O leader of the faithful You are the helper and guardian of the poor آپ غریبوں کے حمدرد اور سرپرست ہو You are a wise and just caliph آپ ایک اقل مند اور انصاف پسند خلیفہ ہو Have pity on me مجھ پر رحم کھاؤ and save me from the cruelty and injustice of this rich man اور مجھے اس امیر آدمی کی نا انصافی اور ظلم سے نجات دلائیے I can swear that this horse belongs to me اور میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ گھوڑا میرا ہے You must be thinking like everybody else in the court آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے اس عدالت میں موجود دوسرے لوگوں کی طرح How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse کہ کس طرح ایک فقیر جو میرے جیسا ہو وہ اتنا عقیمتی گھوڑا خرید سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے It is because of this horse that I am in wrecks لیکن یہ اسی گھوڑے کی وجہ سے ہے کہ میں آج ٹارٹ میں ہوں یا اتنے غریبوں والے لباس میں ہوں Whatever money I had جو کچھ پیسے میرے پاس ہوتے ہیں I spent on this horse میں اس گھوڑے پر خرج کرتا ہوں This morning as I was coming to the city on my horse جب میں اپنے گھوڑے پر city gate آ رہا تھا I noticed this man walking along the road میں نے اس آدمی کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھا When I came close to him جب میں اس کے قریب آیا He stopped me اس نے مجھے روکا and requested to lend him my horse اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے اپنا گھوڑا آریتن دے دوں یا ادھار دے دوں For he was in a great hurry To reach the city اس لئے کہ اسے شہر پہنچنے کی جلدی ہے Of course I could not lend him my horse یقیناً میں اپنا گھوڑا اس کو نہیں دے سکتا تھا To a complete stranger اس لئے کہ وہ ایک بلکل اجنبی آدمی تھا Could I کیا میں ایسا کر سکتا تھا Instead اس کی بجائے I let him ride my horse اس کی بجائے میں نے اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ سواری کی اجازت دے دی I sat behind him میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا As we reached the city gate He asked me to get down اور جب ہم شہر city gate پر پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اتر جاؤ and leave the horse to him اور گھوڑا اس کے لئے چھوڑ دوں Such a fine horse should not belong to a beggar اتنا اچھا گھوڑا کسی فقیر کا ہو ہی نہیں سکتا He said اس نے کہا Now be off and don't you mention it to anyone اب یہاں سے جاؤ اور یہ بات کسی دوسرے کو مت بتانا and even if you do یہاں تک کہ اگر تم نے کسی کو بتائی nobody is going to believe you کوئی بھی شخص تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا Now sir I beg you اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں to save me کہ مجھے بچائیے from this robber اس ڈاکو سے and restore to me اور میرا حق مجھے دلائیے what is my own جو چیز میری ہے Next paragraph پر آتے ہیں page number 3 I think this case is not very difficult to decide میرا خیال ہے کہ یہ case فیصلہ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے said the caliph to the quazi خلیفہ نے قاضی سے کہا I shall decide it in a minute میں ایک منٹ میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں tell these men to place their hands on the horse one by one ان آدمیوں سے کہو کہ یہ باری باری گھوڑے پر اپنا ہاتھ رکھیں let the bagger do it first دیکھتے ہیں پہلے فقیر یہ کام کرے when the bagger touch the horse جب فقیر نے گھوڑے کو چھوا it winced as it did not like the touch of his hand winced کا مطلب گھوڑے کی آواز ہے گھوڑا ہی نہیں آیا اور اس نے ایسی آواز نکالی جیسے وہ اس کے ہاتھ سے چھونے کو پسند نہ کرتا ہو but at the touch of the rich man's hand لیکن امیر آدمی کے ہاتھ کو touch ہونے سے the horse snorted and made with pleasure گھوڑا ہنہنایا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا this horse belongs to him pronounce the caliph خلیفہ نے اعلان کیا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے give the horse to its master گھوڑا اس کے مالک کو دے دو then the caliph turned to the beggar and sad اس کے بعد خلیفہ فقیر کی طرف بڑا اور کہا you are a liar and a wicked man تم ایک جھوٹے اور بدماش آدمی ہو you tried to rob an honest and respectable citizen تم نے ایک باعزت اور اماندار آدمی کو لوٹنے کی کوشش کی you deserve severe punishment تم سخت سزا کے حق دار ہو but i shall be merciful لیکن میں مہربانی کروں گا and forgive you this time اور تمہیں اس باہر ماف کروں گا if you beg forgiveness of this gentleman here اگر تم اس شریف آدمی سے جو یہاں موجود ہے مافی مانگو گے that is man readily forgave the beggar امیر آدمی نے فوراں ہی فقیر کو ماف کر دیا feeling sorry for him اس لیے کہ اسے اس پر افسوس ہو رہا تھا took out his purse اپنا پرس نکالا and gave him a handful of gold coins اس لیے کہ اس لیے کہ یہ نوٹس میں موجود نہیں ہیں یہ بک کی ایکسرسائزز ہیں اور یہ ایکزیم کی point of view سے important ہوتی ہیں اس میں سے blanks وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو register میں کرنا ہے page 4 بک کا page 4 نکالی ہے اس پہ ایکسرسائز بی ہے capital سے بی لکھا ہوئے اور اس کے بعد پھر اس کے جو پارس ہیں اس میں small سے بی لکھا ہوئے page 4 ایکسرسائز capital سے بی اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسرسائز for each word in list a find a word of similar meaning from list b تو یہ similar meaning والے words جو ہیں اس کے لئے جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ synonyms تو list a میں جو words دیئے ہیں اس کے synonyms آپ کو list b میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں تو یہ آپ اپنی register میں کریں گے اور جب میں next class میں آپ کے پاس آؤں تو آپ کیا یہ کام register میں ہوا ہونا چاہیے آپ ان words کو پڑھئیے ان کے meaning دیکھئے اور ان کے synonyms بتائیے کہ list b سے اس کے synonyms کیا ہیں اس کے بعد exercise b کا part b ہے پہ 4 پہ ہی ہے exercise بھی اس میں words دیئے ہیں crowd limp uttered disguise claim motion اور gallop تو اس کے بعد یہ blanks ہیں 14 blanks ہیں اس میں ان words کو فیل کرنا ہے تو اس میں بات کہ یہ جو words ہیں verb دیئے ہیں ان verb کی forms آپ کو چینز کر کے جملے کے جو sense ہے اس کے مطابق آپ ان verbs کی forms کو چینز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ یہ blinds کو فیل کریں گے exercise b کی بات ہو رہی ہے اچھا اب آتے ہیں page 5 پر exercise c اور یہ یاد رکھیں سارا کام آپ کو رجسٹر میں کرنا ہے یہ notes کی صورت پہ نہیں ملے گا یہ آپ کو نور کی صورت پہ نہیں ملے گا آپ رجسٹر میں کرنا ہے exercise c complete the following sentences by using suitable phrases from the list given below یہ بہت ایرے phrases to do well off تو یہ دو تین لف سے مل کر ایک phrase بنا ہے تو اس phrase سے آپ blanks کو fill کرنا ہے تو میں ایک پڑھ کے بتاتے ہیں he saw two dogs fighting for a bone ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ blanks جو ہیں یہ fill کر دی ہیں تو آپ جب next میں کلاس میں آنگی تو آپ آنس بتا دوں گی لیکن آپ اس کو خود try کی جو کرنے کی کوشش کی جو اس کے بعد نیکس ہے make nouns from the exercise d ہے page 5 exercise d make nouns from the verbs given below and use both nouns and verbs in sentences of your own تو آپ کو اس میں صرف make nouns اتنا کام کرنا ہے تو یہ words words دیئے ہیں آپ کے ان سے آپ کو noun بنانے اس میں پہلا word جو ہے وہ for example بھی دیا ہے کہ speak اور اس سے جو noun بنے گا وہ speech spelling کا بھی جو difference ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ان verbs سے ڈھونڈ ڈھونڈ یہ اور اپنی کپ میں لکھ اس کے آدھ اس میں ایکسرسائز ای ہے پیج کے شروع میں ہے ایکسرسائز complete the following sentences by using the correct form of the verb اس میں بھی verbs دیئے وے ہیں اور اس کے form کے ساتھ اس کو blank کو fill کرنے ہیں اور یہ لیکن verbs کی forms کا خیال لگیں کہ آپ کون سی form لگائیں گے اور next میں آپ کو معنی سے بتا دوں گی اور پھر جواب رجسٹر میرے پاس لائیں گے تیس سارا کام آپ کا complete ہونا چاہئے تزا اللہ